موسیقی یہ نوجوان جو سکیٹنگ کرتا ہوا انتہائی رفتاز سے چلتے ہوئے ٹرالوں کے بیچ میں سے گزر رہا ہے یہ کوئی ہولی ووڈ یا بولی ووڈ کی مووی کا سٹنڈ کلپ نہیں ہے بلکہ یہ لیاری کا نوجوان بابر بابن بلوچ ہے جو ٹرپل بی کے نام سے مشہور ہے بابر بابن بلوچ اور اس کے گروپ نے سکیٹنگ میں مہارت کسی پروفیشنل ٹرینر سے نہیں لی بلکہ اپنے شوک کی وجہ سے استعمال شدہ سکیٹس خرید کر اس نے لیاری کی انہی خستہ حال سڑکوں پر گرتے پڑتے اس فن میں مہارت حاصل کی صبح آٹھ سے پانچ بجے تک پاپڑ کی دکان پر کام کرنے کے بعد گھر واپسی پر ببن کٹ پہن کر ہینڈ فری لگا کر ناشتہ گاتہ کراچی کی سڑکوں پر سکیٹنگ کے فن کا مظہرہ کرنے نکل جاتا ہے بابر نے سکیٹنگ کے فن میں مہارت لیاری کے دوسرے نوجوانوں میں بھی منتقل کر دی ہے سوال یہ ہے کہ اگر ان نوجوانوں کو اس کھیل میں مناسب رہنمائی دی جاتی انہیں میدانوں میں سکیٹنگ ٹریک کی سہولت ہوتی تو کیا وہ اس سپورٹس کو اس خطرناک حد تک آگے لے جاتے کہ انہیں تیز رفتار ٹرالوں کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا کیا وہ بینل قومی سطح پر پاکستان کا نام روشن نہ کرتے بابر بابن سکیٹنگ میں جمناسٹک اور ایکروبیٹک انداز اپنا کر اور بعض اوقات خطرات سے کھیل کر ایسے کرتب دکھاتا ہے کہ انسان حیران و پریشان ہو جائے اس کا کہنا ہے کہ اگر حکومتی سرپرستی ہو پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکتا ہے اسکیٹنگ میرا شوک ہے میرا جنون ہے اور میرا پاگلپن ہے کیوں مگر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک سپورٹ ہے دوسروں سپورٹ کی طرح اس کو بھی اہمیت دو آپ لوگ تاکہ ہم لوگ آگے بڑھ سکے اور پاکستان کی نام کو روشن کر کے دکھائے لیاری کے وہ بچے اور نوجوان جو سڑکوں پر اپنی جان کو ہتیلی پر رکھ کر سکیٹنگ کرتے ہیں انہیں اس تربیت کا میں ایک ٹریک بنا کر دیا جائے جی ماں ہمیں وہ شکل اٹھا کہ یہ چیزیں لیاری ہے تو ہمارا انچے کسانی گروہوں نے بنینے بھی دیں تاکہ یہ چیزیں لیاری ہے نوجوان اگر مطلقہ حکام ان سکیٹرز کی مدد کریں اور بابر بابن کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں تو وہ دن دور نہیں کہ فٹبال بوکسنگ اور سائیکلنگ کی طرح سکیٹنگ میں بھی لیاری کے نوجوان ملکی اور غیر ملکی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے مصور علی بلوچ وش نیوز کراچے موسیقی 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 موسیقی